پاکستان کے بارویں عام انتخابات کے اب تک سامنے آنے والے نتائش کے مطابق جیتنے والے امیدواروں کی اکثریت پاکستان طریقے صاف کے حمایتی آفتہ ازاد ارکین کی ہے ان نتائش کے بعد یہ بات واسع ہے کہ جو پارٹی بھی اگلی حکومت بنانا چاہے گی اس کو ان ازاد ارکین کی بڑی تعداد کو ساتھ ملانا پڑے گا آئین کے مطابق ازاد امیدواروں کو اسمبلی کا حل اٹھانے کے بعد تین روز کے اندر کسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنا ہوگی اور جس جماعت میں زیادہ ازاد امیدوار جائیں گے اس کے پاس حکومت بنانے کا اختیار ہوگا یہی وجہ ہے کہ اس وقت کے نتائش کے مطابق آئندہ بننے والی حکومت کے لیے سب سے زیادہ طاقت اس وقت ازاد ارکین کے پاس ہے اور وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے اپنی شرائط منوانے کی پوزیشن میں ہیں سیاسی تذیہ کاروں کا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ دوسری دونوں بڑی جماعتوں کو حکومت بنانے کے لیے ان ازاد امیدواروں میں سے زیادہ سے زیادہ کو ساتھ ملانا ہوگا مسلم لگنون کو اکثریت نہ ملی تو کوشش کی جائے گی کہ ازاد امیدواروں کی زیادہ سے زیادہ تعداد کو اس جماعت میں شامل کروایا جائے لیکن یہ عمل مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے جیتے والے ازاد ارکین کی اتثریت پاکستان تحریک انصاف سے پکی جڑی ہوئی ہے اور وہ کسی صورت میں پارٹی نہیں چھوڑیں گے اب نواز شریف اور عاصف زرداری میں مقابلہ ہوگا کہ وہ کتنی تعداد میں ازاد امیدواروں کو ساتھ ملا سکتے ہیں اور اس سسلے میں عاصف زرداری کا پرڑا بھاری ہے اور ان کا ماسی کا ریکارڈ بھی بہتر ہے اس بات کی تلات مل رہی ہے کہ نواز شریف نے اپنے قریبی لوگوں سے کہا ہے کہ اگر انہیں اکثریت لینے میں مشکلات ہوئی تو وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے کیونکہ ان کی جماعت موجودہ حالات میں بڑا سیاسی بوجھ نہیں اٹھا سکتی دوسری طرف استحقام پاکستان پارٹی کے رہنمہ آن چودری نے کہا ہے کہ ازاد امیدواروں کے جیتنے پر حیرت نہیں آگے آگے دیکھئے کیا ہوتا ہے ہمارا مقصد ملک میں سیاسی استحقام کو بڑھانا ہے ہماری مسلم لگ نون سے انڈرسٹینڈنگ ہے پارٹی کا مقصد ملک میں سیاسی استحقام کی فرامی ہے